دوستو یہ ہے سیمپل ساکس اور ساکس ہمیشہ دو ہوتی ہیں پیر میں لیکن آج اس کا سپیشل پرپس ہے تھوڑا سا فنی ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں گا کچھ سال پہلے میں نے ٹورانٹو مارکم سے یہ شاکت خانم کینسر ریسرچ کی ڈونیشن میں یہ کچھ ساکس لیں تھی اور ایک اس میں سے پھٹ گئی اور ایک میرے پاس رہ گئی تھی تو میں نے آج جو اس کا پرپس جس پرپس کے لیے میں یوز کر رہا ہوں اس کو بہت تھوڑا سا فنی ہے آپ کو دکھاؤں گا وہ کیا ہے جی ہاں دوستو یہ ہے میرا فون آئی فون اور یہ آئی فون میں نے نیا لیا ہے اور یہ ہے آئی فون ٹوال پرو میکس جو چیز مجھے تھوڑی سی بودر کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ جن دوستوں نے ابھی فون لیے ہوں گے یہ والے اس ڈبے میں صرف ایک بیسک کیبل کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور ابھی تک میں نے جو لوگوں کے ریویوز دیکھے ہیں یوٹیوب پہ کسی نے یہ مینچن نہیں کیا کہ جب آپ اتنا ایکسپینسف کمپنی سے وہ لے رہے ہیں آئی فون تو اس کا کم از کم کوئی بیسک کور تو ہونا چاہیئے تھا مجھے ایسا لگا کہ کمپنی کی آئی نو کے آئی فون کی منوپلی ہے اور وہ اس کا صحیح ایڈوانٹیج لے رہے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ اٹلیس کمپنی تک یہ میسج جانا چاہیے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جب آپ اتنی کوئی بھی چیز آپ ایکسپینسف لیتے ہیں اس کی سیفتی کے لیے کم از کم کمپنی کو کمپنی چیزیں پروائیڈ کرتی ہیں اور اس کے اندر مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ چیز اگر ہوتی تو زیادہ بہتر تھا ای نو کے سم ٹائمز لینے کے بعد لوگ ڈیفرنٹ کلرز کے اس کے کیس لیتے ہیں وہ ان کی اپنی چوائس ہے جیسے اب لاکڈاؤن ہے بہت ساری چیزیں بند ہیں اور اس کی وجہ سے اگر مجھے یہ مل گیا ہے ریسیو ہو گیا ہے اور اگر میں اس کو یوز کروں تو یہ چانسز ہیں کہ یہ سکریچس پہ آ سکتے ہیں نیچے گر سکتا ہے اور مجھے ڈیفنیٹلی ایمازون سے اگر میں نے آرڈر کیا ہے تو اس کو آنے میں کچھ دن لگیں گے اور بس مجھے یہ دوستوں سے کہنا تھا کہ آپ اپنے کمنٹ ضرور اس ویڈیو کی نیچے دیجئے گا کہ آیا آئی فون جو ہے وہ کیس کے ساتھ ہونا چاہیے یا نہیں ٹھیک ہے تینکیو بری مچ اور سب دوستوں کو میں ہیپی ہالیڈیز کہوں گا اور ہیپی نیوئیئر کہوں گا کیونکہ آج دسمبر 24 2020 ہے تینکیو بری مچ